السلام علیکم آپ سب کو اردو نالج پیڈیا پر خوش آمدید کہتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بال گر رہے ہیں اور آپ گنجپن کا شکار ہو رہے ہیں تو آپ پریشان نہ ہو بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے گریلو کہ جس سے آپ کے بال گرنا رکھ جائیں گے اور آپ کا گنجپن بھی دور ہو جائے گا وزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے اردو نالج پیڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے تو اگر آپ کے بال گرتے ہیں یا آپ کے بال مسلسل گر رہے ہیں اور آپ کو گنجا ہونے کا خطرہ لاحق ہو چکا ہے تو آپ پریشان نہ ہو بلکہ لہسن سے ان کا علاج ہم کریں گے وہ آپ کو ہم نسخہ بتائیں گے لہسن جسے گارلک کہتے ہیں تو آئیے جی آپ کو اس مفید نسخے کے بارے میں بتاتے ہیں لہسن کا رس اور شہد کا رس آپ نے لینا ہے ترکیب استعمال کیا ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں چند لہسن کی توڑیاں لے کر اس میں سے اتنا رس نکال لیں کہ آپ کے پاس ایک بڑا چمچ رس بن جائے آپ نے لہسن کی توڑیوں سے رس نکالنا ہے اور ایک بڑا چمچ رس اپنے پاس رکھ لینا ہے اب اسی مقدار کا شہد لیں جتنا آپ کے پاس لہسن کا رس ہے اتنا آپ شہد لیں اور ان دونوں کو یعنی کہ لہسن کا رس اور شہد دونوں کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے جہاں پر آپ کے بال جڑے ہوئے ہیں یا آپ کے بال گر رہے ہیں تو آپ نے اس کو سر پر لگا لینا ہے اور آدھا گھنٹہ تک آپ نے اس کو لگا رہنے دینا ہے اس کے بعد آپ سر کو دھو لیں یہ عمل ہفتے میں تین بار دہرانے سے آپ کے بالوں کی نشون ماں ہونے لگے گی آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عزوجل آپ کے جو گنجپن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا لہسن کا رس اور ناریل کا تیر بھی گرتے بالوں کے لیے بہت اہم ہے یہ دوسرا نسخہ آپ کو بتاتے ہیں ناریل کے تیل کو ہلکا گرم کر کے اس میں برابر کی مقدار کا لہسن کا رس ملائیں اور سر میں لگانے کے تیس منٹ بعد سر کو دھویں کچھ ہی دنوں میں آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے اور ساتھ ہی نئے بال بھی آنے لگیں گے تو آپ اس نسخہ کو ضرور استعمال کیجئے اور استعمال کرنے کے بعد آپ کو ریزرڈ ملے گا انشاءاللہ ضرور ملے گا آپ پھر ان کو بھی بتائیں جن کو اس کی ضرورت ہے تو امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا یہ نسخہ اچھا لگا ہوگا آپ لوگوں سے ہم یہی ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے اور مزید اس طرح کی جو ہے ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل اردو نولیج پیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے